السلام علیکم میں محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے پاکستان میں آٹ فروری کو الیکشنز کے حوالے سے ہمارے چینل کے اوپر ایک انیلیسس ہی ہم سریز سٹارڈ کی ہوئی ہے کسی بھی حلقے کے اندر جو بھی نئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں آج جس علاقے کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ہے زلال لیہ زلال لیہ کی یہ جو سیٹ ہے یہ اینے ایک سو اکاسی اس کا نمبر ہے اس سیٹ کے اوپر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ تین مین کینڈیڈیٹس ہیں پہلے یہاں پر مسلم دک نون کی طرف سے فیضر حسن سواق صاحب صاحب کا یہاں پر ایمینے رہ چکی ہیں وہ سردار بہادر خان سیہر پاکستان پیوپانڈے کی طرف سے یہ بھی یہاں پر ایمینے رہ چکے ہیں اور اس کے بعد جناب عبد المجید نیازی کی وائف میسز امبرین عبد المجید نیازی عبد المجید نیازی اس حلقے کے اوپر اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفاع ایمینے منتخب ہوئے تھے نو مائے کے واقعے کے بعد وہ یہاں پر روپوش ہے ان کی بیٹے وہ بھی یہاں پر روپوش رہے ہیں لیکن اب جو سچویشن جہاں پر بنی ہے اب باپ اور بیٹے نے اکتائے کیا ہے کہ کسی نے کسی ایک بندے کو الیکشن کی کمپین کے لیے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر جو پوزیشن ہے وہ بہادر خان سیہر کی ایک اچھی پوزیشن جا رہی ہے اب بہادر خان سیہر کی پوزیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کی پوزیشن کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عبد المجید نیازی صاحب خود یا ان کا بیٹا یہاں پر عبد الرحیم وحید خان نیازی وہ یہاں پر تشریف لائے اور یہ بات آخر میں عبد المجید نیازی صاحب نے تیع کی اور اب ان کے بیٹے عبد المجید جو عبد المجید نیازی صاحب ہے ان کے بیٹے وہ اس سیڈ کے اوپر کمپین کے لیے بہہ رہے ہیں آج ان کی کمپین کا دوسرا دن تھا اس سیڈ کے اوپر پہلے پہلے انہوں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جو پرانے ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یہاں سے یہ دولہ تیرہ سے ایم پی اے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں ایم اے نے بھی یہاں پر وہ پچھلی دھوا بنے تھے یہاں پر سوشل ورک کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں عبد المجید نیازی وہ یتیم بچیوں کی شادی کرانی ہو یہاں پر لوگوں کو محنت مزدوری کے لیے روزگار کسی حد تک پروائیڈ کرنا ہو وہ سرے لوگوں کے پرسنل کام کرنے ہو پرسنل کپیسٹی میں کام کرانے ہو اس کاموں کی وجہ سے عبد المجید نیازی پچھلے دس سے پندرہ سال سے اس علاقے کی سیاست کے اوپر ان کا نام ہے اب ان کے بیٹے سیاست کے لیے جب مالے صاحب نہیں ہے تو وہ جہاں پر جب آگئے ہیں تو اب انہوں نے اپنی والدہ کی کمپین سٹارڈ کر دی دو تین مین جو انہوں نے چھکے مارے ہیں اس جگہ کے اوپر جس سے انہوں نے پوری کی پوری جو گیم ہے وہ بالکل الٹ کر دی ہے وہ سیگرٹ جو یہاں پر بظاہر لگ رہا تھا کیونکہ پرسان طریق انصاف کے احمایہ جافتہ جو لوگ ہیں وہ بالکل موجود نہیں ہے ایم پی ایز جہاں پر موجود ہیں کنر شوے باوان صاحب موجود ہیں یہاں پر اتھر مقبول صاحب موجود ہیں جناب شہاب الدین سیر صاحب موجود ہیں لیکن ایم این اے کا ایک اپنا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو وہ بارحال اب جب آئے ہیں تو انہوں نے دو مین چیزیں دو سے تین ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو اس علاقے کے اندر اب جو رخ ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں پھر سے ایک دفعہ جہاں پر چیزیں تبدیل ہو رہے ہیں پہلی پہلی بات یہ ہے کہ فتح پور کے اندر انہوں نے ایک سابقہ ایم پی اے کو اپنے ساتھ ملایا ہے وہ دو آدھا دو میں سا یہاں سے ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں دو آدھا آٹھ کے اندر انہوں نے یہاں پر ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا اور یہاں پر تقریباً اٹھالیس ہدار کے قریب بوٹ لیے تھے پہلی دفعہ انہوں نے عبد المجید نیازی گروپ پاکستان طریق انصاف کے گروپ کی حمیت کر دی ہے چودری الطاف حسین یہ چودری الطاف حسین صاحب ہیں یہاں پر اتھر مقبول بھی تھے موجود تھے اوزن کل یہاں پر جو عبد المجید نیازی کے بیٹے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے تو اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا ایک بریک تھو ہے عبد المجید نیازی کی سیاست کے لیے کہ انہوں نے اتنا بڑا ایک گروپ جو ہے اپنے گروپ کے اندر شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بات کروں ایک دو اور جگہ کے اوپر عبد المجید نیازی صاحب نے یہاں پر جو کوشش کی ہے وہ ایک دو اور جگہ کے اوپر بھی گئے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنے جو پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر یہاں پر انہوں نے دوبارہ سے کمپین سٹارڈ کرنا شروع کر دیئے دو تین ایسی برادریہ ہیں جن کے اندر پتھان برادریہ ہے جس کے دن سہو برادریہ ہے کنویرہ برادریہ ہے بسرہ برادریہ ہے یہ وہ سب عبادیاں ہیں یہ سارے وہ برادریہ ہیں جو کسی نے کسی حد تک عبد المجید نیازی کے ساتھ پہلے بھی جڑے ہوئے تھے لیکن اب ان کو دوبارہ سے وہ ان تک پہنچے ہیں اقسیس ہوئی ہیں ان کی تو اس لیے یہاں پر عبد الرحیم نیازی کے آنے کی وجہ سے انہوں نے اب اپنا مومنٹم بنا دیا ہے اس سیٹ کے اوپر بہادر خان سیڑ کی پوزیشن صرف اس لیے بہتر ہے کیونکہ بہادر خان سیڑ جو ہے دو آزار آٹھ کے بعد سے آج تک بنے نہیں ہے تو جس طرح ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے ایک سیاسی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دو بندہ ایک دفعہ دو دفعہ بن چکا ہے بس اس کے اندر خامیہ زیادہ ہوتی ہے جو پہلے بن چکا تھا ہمیں لگتا ہے شاید وہ اچھا ہے یہ جو امید کی سیاست ہے ہمارے ہاں یہ امید کی سیاست ہمیشہ سے چلتی آ رہے اب کے بار بھی وہ اپنا عمل دخل دکھا رہی ہے تو بہادر خان سیڑ جو ہے جہاں بہتر پوزیشن پر تھے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبد المجید نیازی ان کا فرق بالکل کلوز تھا سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی میں نے اپنے پیچھلی ویڈیو بھی بتایا تھا کہ بہادر خان سیڑ پہلے پہ ہیں یا عبد المجید نیازی صاحب گروب جو ہے وہ پہلے پہ ہیں لیکن یہ بہرحال آگے پیچھے کر کے میں نے بتایا تھا کیونکہ بہادر خان سیڑ اس لیے پہلے نمبر پہ تھے عبد المجید نیازی گروب جہاں پر خیب تھا اب وہ آگے ہے تو پہلی پوزیشن دوبارہ سے انہوں نے ریگین کی ہے پرخستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو کینڈی ڈیٹ ہے وہ خود بزاتے خود ایدہ پرسنیلیٹی بڑے کمزور ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ یہاں پر ویسے بھی پرابلم ہے مسلم لیگ نون کے یہاں پر جتنی مہگائی ہوئی ہے یہ رور ایڈیاز ہے یہ ساؤت پجاب کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہے کہ یہاں پر ایدہ مسلم لیگ نون کا ایدہ ووٹ نہیں ہے جہاں پر یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل ہے نہیں یہ اتنا ووٹ تو پارٹیوں کے بارے پاس موجود رہی جاتا ہے دس پندہ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار لیکن اس کی اندر پھر آپ کا جو پازیٹیم ہوتی ہے وہ آپ کی وہاں کی پرسنیلیٹی ہوتی ہے اگر پرسنیلیٹی آپ کی کوئی پاورفول آ جاتی ہے پھر اس سیٹ کے اوپر آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہاں پر فیض الہسن سواق صاحب کمزور دیکھا جائے نہیں ہے لیکن ان دو لوگوں کے ان کے جو اپونیٹس ہیں جہاں پر عبد المجید نیازی اور یہاں پر بہادر خان سیر ان کے مقابلے میں وہ ایک کمزور شخصیت ہے کمزور سیاسی شخصیت ہے اس لئے یہاں پر اب جو مقابلہ ہے وہ یہاں پر صرف اور صرف بہادر خان سیر اور یہاں پر عبد المجید نیازی کی وائف مصد امرین کے درمیان ہوگا یہاں پر عبد المجید نیازی کے جو بیٹے ہیں عبد الرحیم نیازی وہ ایک اور جگہ پر بھی گئے ہیں اگر میں اس کا بھی تھوڑا سا بات بتا دوں صاحب کا یہاں پر چیئرمین تھے شفیق رندھاوہ صاحب یوسی 306 ڈی ڈی اے کے ان کے ساتھ وہ گئے ہیں ان کو ملے ہیں اس پورے گروپ نے ان کی ہوایت کا اعلان کیا ہے تو اس طرح سے جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے چیزیں پر آتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے گروپ کے جو اور لوگ ہیں وہ بھی تھوڑا اتنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کے کمپین سٹارڈ ہوتی ہے تو بہرحال اس اب لیئے کے اندر بھی پاکستان طریق انصاف کے امائے جافتوں جو لوگ ہیں وہ گروپ اب ایکٹیو ہو چکے ہیں دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے ابھی تک بھی شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ الیکشن میں پاکستان طریق انصاف کے لوگوں کو بہر نہیں آنے دیا جائے گا تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے جب یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں جب یہاں پر سیاسس سٹارڈ ہوتی ہے تو پھر یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ اڑیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے ہوتی بھی ہیں تو لوگ اس کو توڑ دیتے ہیں اگر عبد المجید دیازی کے اوپر پابندی ہے اس کے اوپر کیسد ہے تو اس کا بیٹا آگیا ہے اگر ایمینے جہاں پر موجود نہیں ہے تو ان کے ایم پی اے اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر ایکچولی بات یہاں پر پرسنیلیٹی کی نہیں جو پارٹی کا جو ووٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ تو کیا جا چکا ہے وہ ہر جگہ کے اوپر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے دیرہ غازی خان کے اندر ایکٹیویٹی سٹارڈ ہو چکی ہے لیے کے اندر مدفرگر کے اندر ملتان کے اندر آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں ایمین لاہور جس کے اوپر نولی کو یہ بڑا مام تھا کہ شاید یہاں پر تو بلکل نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا پرکستان طریقہ صاف کے لوگوں کو لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلے دو دن سے وہاں پر جس طرح کی کمپین سٹارڈ ہو چکی ہے تو اب تو وہ پوری الیکشن جس کو کہتے ہیں جو ایک مدھم سی ایک کمپین کا پتہ نہیں چاڑ رہا کہ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا پہلی دفعہ نہ بینرز کہیں پر لگے تھے نہ سوشل میڈیا کو پر دھوم تھی تو پچھلی دو دن سے ایک دھوم جو مچی ہے الیکشن کی وہ ایک بڑی پارٹی کی اس کا ملتب ہے انٹری ہوئی ہے اب اس وجہ تھے مسلم نے نون کو بہرحال اپنی سٹریٹیجی کو تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا ان کو یہاں پر جلسے کرانے ہوں گے لئیے کہ آج ہم نے بات کی یعنی کہ آج بیس تاریخ ہے یہاں پر ایک جلسہ بھی ہونے والا تھا وہ جلسہ ملتبی کر دیا گیا اب اس کی باری کا بات ہے کیونکہ یہ پورا پوری سٹریٹیجی ہوتی ہے ایک پلین ہوتا ہے الیکشن تک پارٹی کے بعد اب ہر ظلے کے اندر جلسے نہیں کیا جا سکتے اب میرا نہیں خیال کہ لئیے میں فیضل حسن صاحب کے لئے پارٹی جو ہے ایک اور جلسے کا پروگرام کرے اور میر محمد نواز شریف صاحب خود تشریف لائے وہ تک دائی جہاں پر کسی اور بندے کو بھیج دیا جائے کیونکہ ان کے اپنے حلقے بھی تو ہیں اپنے حلقوں میں انہوں نے وہ کرنی ہے کمپین چلانی ہے اور پورا پنجاب نے پورا ملک کے اندر انہوں نے اپنے جلسے کرنے تو اس وجہ سے لئیہ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان پیو پارٹی کے بادرخہ سیر اور میسیس امرین عبد المجید کے دنیمان اب ٹف مقابلہ ہے اب کے بار پہلے نمبر کے اوپر عبد المجید نیازی کے روپے لیکن بالکل ساتھ ہی اس کے بادرخہ موجود ہے کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوگی ان کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے